آج کی ہماری ویڈیو پاکستانی شو بیسج انڈسٹری کی ایسی اداکارہ کے متعلق ہوگی جو بہت چھوٹی سی عمر میں شو بیسج انڈسٹری میں آئیں ٹی وی کمرشل سے فنی سفر کا آغاز کیا پھر موڈلنگ کی اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا ہر فارمیٹ میں کامیابی سمیٹی اس کے بعد فلموں میں ڈیبیو کرنے کے لیے تیار تھی لیکن قسمت نے پلٹا کھایا اور سب کچھ تبدیل ہو گیا اپنے اروج پر شو بیس کو خیر بات کہا اور اللہ کی یاد میں اس کی تلاش میں نکل پڑی شو بیس کی رنگین دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر دین کی تعلیم حاصل کرنے لگ گئی اور خود کو مکمل طور پر باپردہ کر لیا پاکستانی شو بیس انڈسٹری میں بہت کم اداکارہیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اروج پر کیریر کو الویدہ کہا ہو اور مکمل اسلامی طریقے سے زندگی بسر کرنی شروع کر دی ہو ہم بات کر رہے ہیں اداکارہ سارا چودری کے بارے میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے نامور فنکارہ سارا چودری آج کی ہماری ویڈیو سارا چودری کے فنی سفر ذاتی زندگی سمیت اروج اور پھر اپنے اروج پر اللہ پاک نے کیسے سارا چودری کو ہدایت دی دل کو چھو لینے والی بلکہ ایمان افروز کہانی آپ سے شیئر کی جائے گی لیکن ہم اس ویڈیو میں سارا چودری کی کوئی بھی تصویر شیئر نہیں کریں گے کیونکہ اب سارا چودری خود کو مکمل پردے میں رکھتی ہیں تو ہمارے خیال سے ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایسی لڑکی جو پردے میں رہنا چاہتی ہے جو اپنے ماضی کو بھلانا چاہتی ہے ہم اس کو دوبارہ سکرین کی زینت بنائیں اور اس کو بے پردہ کریں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کی نامور اور کامیاب فنکارہ جن کا شمار پاکستان کی ٹوپ ایکٹریسز میں ہوتا تھا ادھاکارہ سارا چودری سارا چودری کا اصل نام اکرا جمیل ہے شو بیز میں آ کر اپنا نام تبدیل کر کے سارا چودری رکھ لیا سارا چودری کا تلوگ گریب گھرانے سے تھا جو 27 ستمبر 1987 کو لاہور میں پیدا ہوئی سارا چودری ٹوٹل تین بہنیں اور ایک بھائی ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے سارا سب سے بڑی ہے سارا چودری کی خواہش ڈاکٹر بننے کی تھی لیکن گریلو مجبوریوں اور تنگ دستی کی وجہ سے میٹر کے بعد مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکی حالانکہ سارا چودری کے والد اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے سارا چودری کے والد کا ایک دوست فوٹوگرافر تھا اس نے سارا چودری کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کے والد کو مشورہ دیا اگر سارا بچوں کی کمرشلز میں کام کرے تو بہت کامیاب ہوگی اور بہت اچھا کما بھی سکتی ہے کیونکہ سارا چودری بچپن ہی سے بہت پیاری تھی گریلو حالات کی وجہ سے سارا چودری کے والد نے اپنی بیٹی کو بچوں کے مختلف اشتہارات اور کمرشلز میں کام کرنے کے اجازت دے دی ان کے خیال میں سارا چودری چند ایک کمرشلز میں کام کر کے واپس اپنی اصل زندگی کی جارم لوٹ آئے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور ساتھی ہوسٹنگ بھی شروع کر دی مارلنگ اور ہوسٹنگ کی وجہ سے سارا چودری اچھا خاصہ کمانے لگی جس سے گریلو حالات بہتر ہو گئے پھر سارا چودری کو مختلف ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز آنے لگی سارا کے گھر والے ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارا ٹی وی میں کام کرے مگر اسرار کرنے پر سارا کو ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کی اجازت مل گئی اس طرح پہلا ڈراما سیریل جس کا نام تا بہلاوہ اس میں مرکزی ادھاکارہ کے روپ میں جلوہ گر ہوئی اس میں ساتھی ادھاکار فیصل قریشی تھے یہ ڈراما کامیاب ہو گیا سارا کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا اس کے بعد دوسرا ڈراما سیریل تاریخ کیا جس میں ایک بار پھر سارا چودری لیڈ رول میں جلوہ گر ہوئی سارا چودری خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی نہ صرف خوبصورت بلکہ بہت کمال کی ادھاکارہ بھی تھی جو ہر قدار کو بخوبی نبھانا جانتی تھی بہت کم وقت میں عروج حاصل کر لیا اپنی خوبصورتی اور جاندار ادھاکاری سے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کر لیا سارا خان کا شمار پاکستان کی ٹاپ ایکٹرسز میں ہونے لگا سارا خان کے چند مشہور ڈراموں کے نام جن میں بہترین ادھاکاری کی اور دیکھنے والوں کو اپنے حسن اور ادھاکاری کے ساہر میں جکڑ لیا ڈراما سیل تاریخ کیا تیرے جانے کے بعد ڈراما سیل ملنگی تیرے پہلو میں لو میکے چلی تیری ایک نظر اور دن ڈھلے سرے فہرست ہے ڈراما سیل دن ڈھلے بہت ہی امدہ اور سپر ہٹ ٹی وی سیریل تھا جس میں احسن خان اور سارا چودری ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے اس ڈرامے نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے اس ڈرامے میں احسن خان اور سارا چودری کی ادھاکاری اور اس جوڑے کو بہت پسند کیا گیا سارا چودری اپنے کیریج کی پیک پر تھی دولت شہرت اور عزت ہر چیز مل چکی تھی لیکن سارا خان کے اندر بے چینی جنم لینے لگی جون جو شہرت اور کامیابی حاصل کر رہی تھی ویسے ہی سارا خان کے اندر بے چینی اور گھٹن جنم لے رہی تھی اور اس وقت تک سارا چودری پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹرسز کی لسٹ میں اپنا نام اور جگہ بنا چکی تھی ڈراموں کے ساتھ مختلف ٹیلی فلم سے بھی کام کر رہی تھی اس کے بعد اگلی منزل پاکستانی فلم انڈسٹری تھی بہت سارے فلم ڈریکٹرز اور پرڈیوسرز سارا خان کو اپنے فلم میں کاسٹ کرنے کی خواہش رکھتے تھے اسی دوران سارا خان نے تین فلمیں بھی سائن کر لی لیکن بے چینی اور قرب میں اضافہ ہوتا چلا گیا سارا چودری سکون کی تلاش میں تھی کیونکہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کچھ غلط ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے وہ اس کام کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی سارا کا ضمیر اس کو ملامت کرنے لگا اسی دور میں یعنی دوہزار دس میں سارا چودری نے فیصل خان نمی شخص سے شادی کر لی مگر شادی کے بعد بھی شعبیس کے ساتھ وابستہ رہی نہ چاہتے ہوئے بھی ڈراما میں کام جاری رکھا سارا چودری سکون کی تلاش میں تھی اللہ کی راہ پر چلنا چاہتی تھی لیکن کیریئر شہرت اور دولت یہ سب کچھ آڑے آ جاتا پھر سارا چودری نے فیصلہ کیا کہ وہ شعبیس انڈرسی سے دور کچھ وقت گزاریں گی تو اچانک منظر عام سے غائب ہو گئی تمام فلمیں اور ڈرامیں جو سائن کیے تھے وہ سب کینسل کر دیئے جس کی وجہ سے مالی طور پر بھی کافی نقصان ہوا سارا چودری کے اندر خوف خدا اور عشق حقیقی کو جاننے کی تمنہ جنم لے چکی تھی وہ اس دنیا فانی سے بیزار ہو چکی تھی حق کی تلاش میں نکل پڑی اور ویسا ہی وجہ جیسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ سارا کو شعبیس چھوڑنے پر بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت لوگوں کی باتیں سننا پڑی سارا کے قریبی ساتھی فرنکاروں کو کہنا تھا یہ سب کچھ آرزی ہے سارا واپس شعبیس میں آ جائے گی یہ دوہزر گیرہ کی بات ہے کہ سارا چودری شعبیس کو خیر بات کہہ چکی تھی دین کی تانیم قرآن پا کا ترجمہ تفسیر کرنے لگی اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدرس سے جاب پہنچی وقت گزرتا گیا سارا چودری اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح کھڑی رہی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شعبیس کی رنگین دنیا کو یعنی گناہوں کی دلدل سے ہمیشہ کے لئے آزاد ہو کر اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر وقف کر دیا اپنے گناہوں کی توبہ کی خود کو مکمل باپردہ کر لیا اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دین حق کی تبلیغ میں لگ گئی اس تمام عرصے میں سارا چودری کے شہر فیصل خان نے اس کا بہت ساتھ دیا کیونکہ اس سے قبل فیصل خان بھی اللہ کی راہ پر پہلے سے ہی نکل چکے تھے فیصل خان چاہتے تھے کہ اللہ پاک اس کی بیوی سارا چودری کو بھی سیدھا راستہ دکھائے دونوں میاں بیوی شریعت کے مطابق زندگی گزانے لگے اللہ پاک نے دونوں کو تین بچوں سے نوازا جن میں سے دو بیٹے اور ایک بیٹی اس وقت سارا چودری اپنی فیملی کے ہمراہ اسلام آباد میں مقیم ہے جب سارا چودری کے چاہنے والوں کو یعنی مدہوں کو یہ معلوم ہوا کہ سارا چودری نے شو بیس کے دنیا کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر اسلام کے مطابق زندگی گزانا شروع کر دی ہے تو سب نے سارا چودری کے اس فیصلے کو بہترین فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس کو مکمل سپورٹ کیا مختلف ماننگ شوز میں سارا چودری کو دین حق کی تبلیغ کرتے دیکھا جاتا ہے مکمل ہجاب کرتی ہیں دوہزار گیارہ کے بعد کسی نے بھی آج تک سارا چودری کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے بھی اسی وجہ سے اس ویڈیو میں سارا چودری کی کوئی بھی بے پردہ تصویر شیئر نہیں کی ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک سارا چودری کو ہمیشہ خوش رکھے ثابت قدم رکھے اور ہر مشکل پریشانی سے محفوظ رکھے سارا چودری نے اپنے کہہ دے کے اروج پرشوبیس کو چھوڑ کر اسلام کے مطابق زندگی گزار کر ایک بہترین مثال قائم کی ہے یقیناً اصل زندگی آخرت کی ہے یہ دنیا آرزی ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے مطلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلئے لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے اب ماضی کے لیجنڈ فنکاروں کے مطلق جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں پاکستانی فنکاروں کے ویڈیوز کے تھم نیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہم نے اپنے اسی چینل سے اپلوڈ کی ہیں اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنگ اسی پلئے لسٹ جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی اس میں مل جائیں گی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ